ازرائیل کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے وہاں کے پردھان منطری سے ملتے رہے یہ موساد کے ساتھ کام کام کرتے ہیں یہ تمام کے تمام نقلی فرضی ملے ہیں جو بھارت کے مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان کے امام بننا چاہتے ہیں بدنصیبی ہمارے سماج کی یہ ہے کہ ان کے ساتھ دو لاکھ بھارت کے اور امام ہیں جو ان کے ساتھ ہدایت پر نہیں ہیں میں چاہتی ہوں اللہ تعالی اس آدمی کو ہدایت دے اللہ تعالی ان اماموں کو بھی ہدایت دے جو دو لاکھ مل کر اس کے ساتھ رس کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں ویڈیو اچھی لگتی ہے آگے شیئر کریں اور جتنے لوگ ہیں امیر الیاسی پر جس نے مہتمہ گاندی کی توہین کریے اس کے اوپر مقدمہ کریں ان کے اوپر ایف آئی آر کریں ان کا بائی کورٹ کریں ان کو کہیں اگر تم جیسے غدار لوگ جو آر ایسیس کو اپنا خدا ماننا ہے جو آر ایسیس کے مہن بھاگوت کو اپنا خدا بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں عبادت کرنے کا طریقہ الگ ہے ارے امام ہیں آپ بے شرم انسان امام کا مطلب ہوتا ہے آپ دعوت دیں بھٹکے میں لوگوں کو اسلام پڑھ لے کر آئیں نہ کہ قاتلوں کی جماعت آر ایسیس جو مسلمانوں کا جنو سائیڈ کر رہی ہے آپ اس کو مہن بھاگوت کو مہتمہ گاندی سے ملائیں اور پھر شنمندہ نہ ہوں تو یہ والی بات اس بات کو درشاتی ہے کہ سوہیب الیاسی جو اپنا آپ کو فرضی ملہ سمجھ رہا ہے اور فرضی ہے اور ملہ سمجھ رہا ہے وہ کس قدر غدار ہے وہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے کس قدر کینسر ثابت ہوگا اور اس سے مسلمانوں کی چوی دنیا میں کس قدر ٹارگیٹ ہوگی کتنا یہاں پر ہمارا نقصان ہوگا کتنا ڈیمیج ہوگا کیونکہ یہ آتنگ وادیوں کا سمرتن کر رہے ہیں ان کے موں میں دہی چپک جاتی جب مولانا کلیم صدیقی صاحب جیسے اسکولر کو اٹھایا جاتا ہے ان کے موں میں دہی چپک جاتی جب مسلمان بہنوں کے برکے نوچے جاتی ان کے موں میں دہی چپک جاتی ہے آر ایسیس کا ٹیپ لگ جاتا ہے جب مسلمان یو آو کی معاب لنچنگ ہوت جاتا ہے جب نپو شرمہ رسول پاکشان میں غستاقی کرتی ہے جب یہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے آر ایسیس کی غفہ میں بیٹھے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہوتے ہیں اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل قاتل سوہیب علیہ السی کے بھائی امیر علیہ السی جو اپنے آپ کو ایک مولانا سمجھتے ہیں اور امام سمجھتے ہیں نقلی امام انہوں نے موہن بھاگبت کو بلا کر دعوت دی اور مدرسو کی وزیت کرائی اور ان کو مہتمہ گاندی بنا ڈالا انہوں نے کہا کہ آج کے دور کے مہتمہ گاندی اگر کوئی ہیں تو آتنکی سنگٹھن آپ کو جانتے ہوں گے آپ تمام لوگ آر ایسیس کے سنگٹھن کا جو چیف پرمک ہے موہن بھاگبت وہ مہتمہ گاندی ہے آپ کو پتہ ہے میں لگاتار کہہ رہی ہوں کہ سن دو ہزار چوبیس میں یہ کچھ ایسا نریٹیف سیٹ کریں گے یہ ایسے فرضی ملاو کو مفتیوں کو تیار کریں گے جو نقلی ہوں گے اور وہ قوم سے سنبودھن کریں گے اور آر ایسیس اور بی جے پی کو پویدر قرار دے دیں گے ابھی آپ انتظار کریے کچھ دن بعد یہی دماغ سے این غین فے قاف امیر الیاسی جو اپناب کو آئیما امام سنگٹھن کا پرمک بتاتے ہیں یہ کہیں گے کہ موڈی جی میں ان کو ام بیٹھ کر نظر آتا ہے تھوڑے دن اور بیٹھ کر یہ پھر یہ نرسیمہ سورانند کو کہیں گے کہ یہ بھی بہت نیک انسان نظر آتے ہیں تھوڑے دن بعد ان کا دماغ پھر خراب ہوگا پھر یہ کہیں گے کہ ناتھو رام گوڑ سے ہمارے مسلمانوں کی پانچوے خلیفہ ہیں اس کے بعد شاید ان کا دماغ اور زیادہ خراب ہو اور زیادہ چاٹو کاریتہ کریں اور زیادہ آرس سے اگائی کریں تو یہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ سارور کر جو ہیں وہ مسلمانوں کے ایک لاکھ چوبیس ہزار جو پیغمبر آئے ہیں ان میں سے ایک میسنگ پیغمبر ہیں ناؤز بیلہ اتنا گھٹیا انسان جو ٹوپی لگا کر داڑی آ کر ایک قاتل کا بھائی آپ کو یاد ہوگا انڈیا موس وانٹیڈ سیریل جو سوہیب الیاسی انکرنگ کرتا تھا اس نے اپنی بیوی انجو سنگھ کا قتل کراتا اور اس کو استعمال کراتا اور وہ آج جیل میں سڑ رہا ہے تو یہ تمام لوگ آر ایس اس کے پٹھو ہیں آر ایس اس کے چاٹوکار ہیں یہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نقلی ملے ہیں دنیا میں میسج جائے گا دنیا میں آر ایس اس پہ پردی بن لگانے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے سن دو ہزار چوبیس کے لیے بی جے پی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے تو ان کو سب سے زیادہ فرضی ملہ جو نظر آیا وہ امیر الیاسی نظر آئے اور ان کے پاس مہن بھاگوت پہنچ گئے تو دوستو انتظار کرو کہ آپ سحیب الیاسی کے بھائی قاتل بھائی سحیب الیاسی جو قاتل اس کے جو بھائی ہیں یہ جو اپنا آپ کو آئیمہ گروپ کا امام سمجھتے ہیں فرضی ملہ ہیں یہ مسلمانوں پہ اور اسلام پہ کیسے کیسے پرہار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیلی ایجنڈ ہیں جو موساد کے ساتھ کام کرتے ہیں امیر الیاسی لگاتار فلسطین کو غلط اسرائیل کو صحیح کہتے ہیں اور ان کے اببا جانی یعنی امیر الیاسی کے اببا جانی جمیل الیاسی دنیا کی ہر خبر دیکھنے کے لیے سسٹا میڈیا کو سبسکرائب کرو اور ساتھ مبیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے